میں انسان ہوں میں بات کرتا ہوں کوئی غلط بھی کر دوں یہ تھوڑے میں کوئی نبی تھوڑے ہر بات چھیکی کرنی میں جنیز جمشید رحمت اللہ علیہ وسلم سنیت پاک ٹانگ سے ایک بان دکل گئی کہ یہ یوں ہے تو کچھ ظالموں نے اس بات کو پکڑی لیا کہ بھئی اس کو ماری دو قتل ہی کر دو یہ واجب کو قتل ہے ہم غلطی کھا جاتے ہیں ہم مشہوری کو اسے سمجھتے ہیں پپولیریٹی کو اسے سمجھتے ہیں رے بابا پپولیریٹی تو اسے تو نہیں ہوتی پپولیریٹی مشہوری دور چیز ہے سیٹی سکول میں ایک خاتون ہے اس نے انٹرویو ریکارڈ کرائے رہا ہے کہ ہم ویری پراؤنڈ کہ میں ڈانس کی ٹیچر ہوں میں ڈانس کی انسٹرکٹر ہوں ہمیں میں اپنے بچیوں کو خوبصورت ڈانس سکھاؤں گی اب اس عرشد نظیب اسے سپر سٹار پاکستان کا سپر سٹار پرگیش عرشد نظیب سپر سٹار کہ سارے ہی انہوں نے بلائی جا رہے ہیں اب ایک ڈنڈا پھینک ہے اسے ڈنڈا پھینک ہے ایک بڑی صدرالی والا موٹا سا آدمی ہے وہ چھلانگے مار رہے ہیں اور ساتھ ایک چھوٹی سی لڑکی سولہ سترہ سال کی لڑکی وہ چھلانگے مار رہے ہیں کیا چیز اب جو یہ چار ملین لوگ یہ دیکھ رہے ہیں ان کی زندگی میں خیر آ سکتی ان کے اندر بھی جزبہ یہ پیدا ہو میں بھی سلانہ مانش نہیں کر دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ اللہ اللہ حدانا الی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی اللہ محمد وعلا آلہ واصحابہ وعومتہ ازمین اما بعد فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہاللزین آمنو انفقو میں ما رزکناکم من قبلی ان یکتی یوم اللہ بیم فیہی ولا خلطن ولا شفاع والکافرون ہم الظالمون صدق اللہ العظیم اللہم سلی و سلیم علی سیدنا محمد قابل احترام دوستو بزرگو برخورتدارو اور موزز مسکولات دیکھو میں آج آپ کو ایک بات عرض کروں پہلے بھی عرض کرتا رہتا ہوں لیکن آج بھی یادہانی کے طور پر عرض کروں گی جمعے میں ایک ہی تلین ہوتا ہے جو آدھا گھنٹا اپنا قیمتی وقت آپ نے عطا کرنا ہوتا ہے اللہ کو دینا وقتا قیمتی وقت تو اس قیمتی وقت کو بھی اگر اپنی طبیعت کے مطابق گزار دیا تو کیا فائدہ ہو دیکھو اللہ تعالیٰ کی سارے چومیس گھنٹوں میں انسان سے یہ ڈیمانڈ نہیں ہے کہ تم ہر وقت میرا دھیار رکھو لیکن نماز میں جب کھڑے ہو جاؤ تو یہ پانس ساتھ منٹ اللہ کی ڈیمانڈ ہے کہ اس وقت میرا دھیار رکھنا اور چیزیں چھوڑ دینا یہ ڈیمانڈ ہے اس کی اس وقت تو اسی طرح اللہ کی بات کی بھی ڈیمانڈ ہے کہ اس بات کو دھیار سے سننا اور عمل کی نیت سے سننا اپنے دماغ کو اپنے دل کو ہر چیز سے خالی کر کے بیٹھنا تنقیدی نگاہ سے نہ بیٹھنا اس میں خامیہ نہ ڈھونڈنے کے لیے بیٹھنا کہ کڑھی غلط غلط کرنا جو خامیہ ڈھونڈنے کی نیت سے بیٹھے گا اس کو خامیہ ہی نظر آئے گی یہ اللہ کا سسٹم ہے خیر کی نیت سے سنو خیر کی نیت سے پول دو اندر پوزٹیو سوچ پہلا کرو تو اللہ پر نیگٹیو میں سے بھی پوزٹیو نکال دے داؤ اگر دماغ دل نیگٹیو ہے اور پکڑنے کے لیے بیٹھنے کے کڑھی غلط گر میں انسان ہوں میں بات کرتا ہوں کل غلط نہیں کرتا ہوں یہ تھوڑے میں کوئی دبی تھوڑی سار پاس چھیکی کرنے میں غلط نہیں خمو سے نکل جائے گا یا میں کوئی لکھیوی تقریب تو نہیں پڑھ رہا ہوں میں نکمات کرنی ہے اس میں خوشتا ہے کوئی بات کمزور بھی ہو جائے غلط بھی ہو جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میری کوئی نیت خراب ہے لیکن انسانی غلطی ہے جنیز جمشید رحمت اللہ نے سمجھے سے ایک بات سلپ آف ٹنگ کہتے ہیں اس کو سلپ آف ٹنگ اس نے ایک بات نکل گئی کہ یہ یوں ہے تو کچھ ظالموں نے اس بات کو پکڑی لیا کہ بھئی اس کو مار ہی دو قتل ہی کر دو یہ واجبال قتل ہے یہ اس طرح کا ظلم نکل انسان ہے ہاں واجبال قتل وہ آدمی ہوتا ہے جو کہے کہ ہاں میں اس پہ سٹینڈ کرتا اپنی بات پہ ایک آدمی کہتا ہے میں اسے گلتی ہوئی ہے میں گلتی سے زمان سے بات نکل گئی ہے تو اس کو مورد الزام تہرانے والا خود ظالم ہوتا ہے یہ آپ رکھنا میں گلتی مگر رہا ہوں انسان ہوں وہ زمان سے تکل گی بات تو اس پہ آپ اس کو پکڑے بیٹھنے پکڑے گھر دو یہ کیا ہے یہ تمہیں دوستو گزارش ہے کہ بات جس سنو عمل کی نیس سے سنو دھیان سے سنو اس کائنات کا مالک اور خالق صرف اللہ ہے اور کوئی نہیں ہے اللہ ہی ہمیشہ سے ہے اللہ ہی نے ہمیشہ رہنا ہے باقی ہر چیز ختم ہونے والی ہے اور یوں ہو رہی یہ ختم یوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفروم ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک سال مہینوں میں نہ بدل جائیں مہینے ہفتوں میں نہ بدل جائیں ہفتے دنوں میں نہ بدل جائیں دن گھینٹوں میں نہ بدل جائیں گھینٹی سیکنڈوں میں نہ بدل جائیں میں قسم کھا کے کہ سکتا ہوں کہ خدا کی قسم یہ وقت آگیا ہے یوں مدرب سال پتہ نہیں چلتا کہ پسر ابھی سال آئے تھا میں چلا گیا ابھی محرم آئے تھے ابھی پھر محرم آگئے ابھی عید آئی تھی پھر عید آگئی ابھی جمع آئی تا پھر جمع آگئی روز ٹکا ٹک 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 چل رہے تو اللہ کے نبی نے ساری بات کھول کے بتا دی ہے کہ یہاں صرف اور صرف نظام کس کا چلنا ہے اللہ اللہ نہیں رہنا ہے اللہ ہی رہیں گے اللہ ہی ہیں باقی سب دھوکہ ہے ہم آئے چلے جائیں گے کوئی کسی کو یاد میں دینا کون آیا تھا کون چلا گیا کیا ہو گیا کیا نہیں ہو گیا ہمارا دادہ پردادہ جانتا ہے دادے سے آگے کون جانتا کسی کو پردادہ پردادہ جانتا ہے اس سے بھی ختم بس پدری کون تھے کیا ہو گیا تو یہ ختم ہے سب کچھ کا مالک اللہ ہے اس کے ہاتھ میں سارا نظام اس کے ہاتھ میں وہی چلا رہا ہے اس کو وہی سارا سب کچھ کا کرنے والا وہ ہے وہی طاقت والا ہے وہی قدرت والا ہے اسی کی اسی کا چلتا ہے نظام ہم کچھ نہیں باقی کوئی بھی کچھ نہیں سب بڑے بڑے بادشاہ ہیں کہاں گئے بادشاہوں میں سب سے بڑی مثال دنیا میں موجود ہے فیرون آیا تھا کوئی اپوزیشن ہی نہیں تھی کوئی اپوزیشن ہی نہیں نمرود آیا کوئی اپوزیشن ہی نہیں اکیلے بادشاہ ورنہ سوچو کہ ستر ہزار بچہ جس نے مروا دیا پیدا ہوتے ہی جس کے گھر میں ڈیلیوری ہونی ہوتی تھی اندر بیٹا بچہ پیدا ہو رہا ہے بچہ پیدا ہوا ہے باہر فیرون کے ہر کارے کھڑے ہیں بچہ پیدا ہوتے ہی وہ اس کے حوالے کر دیتے تھے تو وہی زبا کر دیتے تھے کوئی یہ کہہ نہیں سکتا تھا کہ جناب ہی ہم احتجاج کریں گے یہ ہمارا حق ہے احتجاج پر امن احتجاج کرنا ہمارا حق ہے آج کیا یہ ہوا ہے کوئی پر امن احتجاج نہیں کر سکتا تھا اتنی بڑی سمترہ ہزار بچہ سے باکرا دیا کوئی احتجاج نہیں کوئی بڑی لیکن کہاں گئے فیرون بھائی ختم کہاں گئے یہ بھوکتیں کہاں گئے نمرود کہاں گئے شرداد ختم ختم آج عبرت کا نشان ہے وہ عبرت کا نشان مالداروں میں مالدار میں قارون سے بڑا کوئی مالدار نہیں آیا نہ کوئی آنا ہے کہ جس کے خزانوں کی چابیاں خزانے نہیں خزانوں کی چابیاں ستر اونٹوں پہ آتی تھی ستر اونٹوں پہ اس کی صرف چابیاں آتی تھی خزانوں کی خزانہ کیا ہوگا خزانہ کیا ہوگا لیکن آج اس کا اس مالدار کا نام عبرت کے طور پر لی رہتے ہیں کہ قارون بڑھ گیا بادشاہوں کو کہتے ہیں کہ فیرون بڑھ گیا اور یہ شروع سے چل رہا ہے اسسٹر یہ چلنا ہے آج بھی آج بھی فیرون زندہ ہیں کوئی مرے نہیں ہیں لیکن کوئی آدمی اس کی اس کی سبق لینے کو تیار نہیں ہے پھر جو بادشاہ بنتا پھر کوئی وہ فیرون بن جاتا ہے پھر اس کا انجام ہمارے آج کے فیرون بھی آپ کے سامنے ہیں کل کیا تھے آج کیا ہو گئے آپ نے دیکھا میں آج کے فیرونوں پر نام نہیں لیتا کہ ان کی ضرورت نہیں لیکن آپ کو پتا ہے سب کو کل وہ کیا تھے آج کیا ہے کیونکہ جو ہی ہاتھ میں پاور آئی تو بس ایک دم فیرون بن گئے جب تک پاور نہیں تھی اسے ترمسکین تھے پاور آتے ہی ان کے پر برزے ایسے نکلے کہ پھر انسان کو انسان نے سمجھتے پھر وہ اللہ نے ان کو عبرت کا نشان بلا دی آج تک آج تک آپ تو دیکھو کہ نام کس کا زندہ رہا ہے یہ غور کرنے سے بات سمیتی ہے کس کو عزت ملی ہے دنیا میں کون ہے عزت والا جس کا نام لے کے ٹھنڈ پڑ جاتی ہے کوئی بتا دیا کہ کسی نافرمان کی عزت ہوئی ہے بتاؤ کبھی دیکھی ہے عزت یا پیچھے بعد میں سنی ہے کسی نافرمان کی عزت سنی ہے بعد میں کبھی کبھی ہوئی عبرت عبرت کے طور پر نام لیا جاتا ہے لیکن عزت صرف اس کی ہے جو اللہ کا فرما بردار ہے تمام ساری کی ساری عزت اللہ کے لیے ہیں اور ساری کی ساری عزت اللہ کے رسول کے لیے ہیں اور ساری کی ساری عزت ایمان والوں کے لیے ہیں ہم گلتی کھا جاتے ہیں ہم مشہوری کو عزت سمجھتے ہیں پپولیریٹی کو عزت سمجھتے ہیں رہے بابا پپولیریٹی تو عزت نہیں ہوتی پپولیریٹی مشہوری دور چیز ہے ابھی ایک پاکستان کا بہت بڑا سنگر تھا بہت بے پناہ گانے گئے اور جناب کیا ان کو کہتے تھے کہ یہ ان کے گھلو گھلو میں بھگوان بولتے ہیں ان کا یہ ہوتا ہے ان کا وہ ہوتا ہے جاؤ آج جاگے کبر دیکھ لو اس کی ابھی نیٹ پر کسی نے اس کی کبر بھیجیے ان کی کہ یہ کبر دیکھ لو ان کی ان کی کبر دیکھ لو اور اللہ والا کی کبریں بھی دیکھ لو حضور کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات باپرکال ذاتی علی تو خیر ایکسپشن ہے ابھی ترکی چلے جاؤ ترکی میں جا کے سب سے پہلے استمبول مل جاتا ہے وہ کہاں جاتا ہے ایوب انساری رضی اللہ علیہ وسلم میں گیا ان کی کبر مبارک پہ میں گیا لائنے لگیں لائنے لگیں اور لوگ سعادت سمجھ لیں کبر کر دیکھنا ایوب انساری تو خیر بہت بڑے آدمی تھے مولانا روم صاحب رحمت اللہ علیہ بہت کی بہت کی آدمی مولانا روم کی کبر پہ ٹکٹ لگی ہوئی ہے کبر دیکھنے کی ٹکٹ ہے غیر مسلم بھی آ رہے ہیں ہمیں پھر بھی سبھی نہیں آتی بات عزت کس کی ہے یہ کیا سسٹم ہے یہ کیا نظام ہے ہم پھر بھی زمین تباتے ہیں حالانکہ یہ کتنی بڑی بڑی نشانی ہے کون نافرمانوں کا کون نام کون لیتا ہے بتاو پھر سمجھ نہیں آتی بات پھر وہ ہی کر رہے تھے یعنی یہ سمجھ نہیں کی میں کیوں کہتا ہوں کہ بات غور سے سنو اس بات کو غور کرو غور کرو کہ کون ہے عزت والا تو میں کس کو فالو کر رہا ہوں عزت والے کو فالو کر رہا ہوں یا عبرت نشان عبرت والا کو فالو کر رہا ہوں جو نافرمانی کی زندگی گزار رہا ہے میں دوستو یہ نافرمانی کی زندگی گزارنے والا نشان عبرت والا کو فالو کر رہا ہے جو بادشاہ بن کے ظلم کر رہا ہے یہ فیرون کو فالو کر رہا ہے جو غریب آدمی نافرمان ہے یہ فیرونوں کو فالو کر رہا ہے اللہ تبارک بطالہ نے موٹی ہر بات کھول کھول کے بیان کر دی یہ دیکھو گا یہ کرو گا یہ ہوگا پھر نے سمجھا رہی بات آن میں کسی سے بھی بیٹھا جمعے سے پہلے بات کر رہا تھا اللہ تبارک بطالہ نے قرآن کے اندر جو واقعات بتائے ہیں اس میں جتنی قوموں کے سارا قرآن قوموں کے واقعات سے بھرا ہوا ہے یہ کوئی کہانیوں کی کتاب نہیں ہے قرآن کہ یہ کہانی ہے نہیں یہ عبرت کی نشان عبرت کے لئے بتایا کہ یہ کیا تھا انہوں نے یہ ہوا یہ کیا تھا یہ عبرت ہے سارے قرآن میں پڑھ کے آپ دیکھ لیں کوئی بھی عذاب جہاں تک مجھے پتا ہے اگر ہوگا تو مجھے پتا نہیں ہے یہ دعویٰ نہیں میں کرنا جو کہہ رہا ہوں یہ صحیح ہے دیکھیں جہاں تک جتنا میرا میرا معلوج ہے اس کے مطابق پورے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے عبادت کی کمی کی ویسے عذاب نہیں کبھی آیا جتنے عذاب آئے ہیں سارے معاملات پہ آئے ہیں کم تولنے والوں پہ عذاب آیا ہے رشنوں پہ عذاب آیا ہے بےہیاوں پہ عذاب آیا ہے کم نمازیوں پہ عذاب میں نے نہیں پڑھا کم نمازیوں پہ عذاب آیا ہے نہیں معاملات پہ عذاب آیا ہے سمجھنے کی بات یہ ہے کہ معاملات کیا چیز ہوتے ہیں معاملات سے ایک دوسرے کو نقصان پہنچتا ہے کل چودہ گست پہ یہاں پہ سکول ہے میں نے دیکھا وہ بہت ہی شاندار سکول ہے بہت نور غلب میں اس کا نام تو وہ چودہ گست پہ انہوں نے پروگرام کیا مجھے بھی انہوں نے اس میں بلائیا کہ آپ بھی تھوڑی بات کریں کہ آپ بچے تھے وہ کیا ٹیچر تھے میں تو اسے کبھی دیکھی نہیں ایسا خوبصورت بچے ایسے سارے آگے بیٹھے تھے سفید لباس میں پکڑیوں میں سفید ٹوپی ہیں ساف سترے ٹیچر بھی ساف سترے بہت بہت بڑا تھا مجمعات میں میں نے بچوں سے کہا میں نے بیٹا تم لوگ وہ خوش قسمت بچے ہو وہ خوش قسمت بچے ہو جن کو یہ محول میسر ہے جہاں جس ادارے میں تم لوگ پڑھ رہے ہو اس ادارے میں انسان بنای جا رہے ہیں میری بات سمجھا لیے کوئی سکول یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہم اپنے سکول میں انسان بنا رہے ہیں آج وہ مجھے اس نے بھیجا یہ جو ہمارا مطین ہے اس نے مجھے بھیجا کہ ایک سٹی سکول ہے وہ سٹی سکول سٹی سکول میں ایک خاتون ہے اس نے انٹریو وہ ریکارڈ کر آیا رہا ہے کہ میں ڈانس کی ٹیچر ہوں میں ڈانس کی انسٹرکٹر ہوں میں اپنے بچیوں کو خوبصورت ڈانس سکھاؤں گی سٹی سکول میں آم پراؤڈ آف اٹ وہ کہہ رہی ہے ہم پراؤڈ آف اٹ کہ آم انسٹرکٹر آف ڈانس اب جو سکول ڈانس سکھا رہا ہے بچیوں کو یہ انسان بنا رہا ہے کیا کیا انسان بنا رہا ہے یہ بچیوں جو ڈانس سکھ کے آئیں یہ انسان بنا رہی ہے اور ہمیں کوئی سمجھ ہی نہیں آرہی ہے ہمیں کوئی سمجھ ہی نہیں آرہی بات کی کہ کیا ہو رہا ہے یہ کہ ہم بچے بیجھ رہے وہاں سب سے بہنگا سکول ہے ہم میں کے چکر میں ہمیں کوئی اقل ہی نہیں بلکل ہم میں کی چیز کے پیچھے بھاگتے ہیں جس سکول کی فیس کم ہو ہم کہتے ہیں سکول ان ٹھیک ہے یہ ہماری سائکی ہے جو گاڑی سستی ہوتی ہے جو گاڑی سستی ہوتی ہے جو گاڑی سستی ہوتی ہے وہ جدنے مرضی اچھی ہو ہم نے یہ انیٹری کی جنہی جو گاڑی جیسی مرضی ہو مگر آن ہے اگر وہ آن مل رہی ہے گھڑی تے آئی گی کیا بات جو میں کی چیز ہوگی وہ ہٹ ہے جو سستی ہے وہ نہیں اس لیے میں تو دل کرتا ہے کہ ہم میں اپنے جہاں جاؤں لیکچر پر جہاں جاتا ہوں میں لوگاں میں پہلے پیسے پیسے وصول کروں گا پیسے لوں گا کیوں پیسے لوں گا حالانکہ میں سارے زندگی نہیں کبھی پیسے لیا ہے میں تیر سال ہوگا ہے علاقے فضل سے بغیر کبھی پیسے نہیں دیمانڈ کی نہ لیے نہ میں اس میسیز ٹی وی سے پیسے لیتا ہوں کوئی سو دفع بتا چکے لیکن اب میرا دل کرتا ہے کہ کوئی مفت بات سننا ہی چاہتا کوئی اسے دینا سید انبر صاحب بیٹھے تھے میں نے ایسے مزاق میں کہہ دی سید انبر صاحب ہمارے بڑی دوستی مجھے غلطی کی میں نے نہیں کہنا چاہیے تھا مجھے لیکن میں نے ایسی محمد میں کہہ دی سید انبر صاحب پیسے بیٹھے اس کو میں نے کہا تھا یہاں بیٹھ کے بیان کر اس نے کہا میں نہیں میں بہت پیسے لیتا ہوں اللہ میں پیسے کہا اس نے بچھا ریلیشن اللہ کی بات کرنے ایک اور پیسے لیتا ہے میں نے ایسے مزاق میں سے کہا اسے چھیڑ رہتے ہیں کسی نے وہ میرا کلم بنا کے تجھے کہا یہ پیسے ہی جاتی ہیں اس پہ آگے اس کی ٹرولنگ شروع ہو دی نہ کسی نے سوچا جی ایسی محبت میں کہہ رہا ہے میرے گلتی میں اپنے الفاظوں واپس لیتا لیکن ہمارا بزاج یہ بن گیا ہے کہ جو چیز مفت ملے وہ بے قیمت اس کو کنے جو لیکچر دے جائے پانچ لاکھ رو پہ لے چاہے وہ جو مرضی بتا جائے کی لیکچر دیتا ہے کمال پہ اور جو مفت بات بتا کے چل جائے جو نبی کا کاربار بتا جائے مفت ہمارا انداز ہی بدل جاتا ہے بدانے کی انداز اور کرنے کی ہم ہم بحثیت قوم ہار گئے ہیں میرے دوستر کیونکہ چیزوں کی جتنے جتنے ادارے ہیں نا ایڈوکیشن کی وہاں چیزوں کو بتایا جا رہا ہے کہ چیزوں کی کیا اہمیت ہے انسان کی کیا اہمیت ہے انسان کیا ہوتا ہے یہ کہیں بھی نہیں بتایا ہے اور یہ میں آج عمران مچہ صاحب کو کہہ رہا تھا کہ انسان بنانے کی محنت جب سے دنیا بنی اگر آپ غور سے پڑھ لیں نا تو انسان بنانے کی محنت انبیاء نے کی ہے نبیوں نے بتایا کہ انسان کیا ہوتے ہیں جہاں یہاں کیا ہوں یہاں پڑھایا جا رہا ہے مال چیزیں مال چیزیں تو آئی جائیں گی بلڈے کے کھڑی کر لیں بڑی بڑی انسانی نے بنے تو کیا فائدہ ہوا ہے میں کھلاڑی ہوں کو کہتا ہوں کھلاڑی جو ہوتے ہیں جو جو سوپر سٹار بن جاتے ہیں جیسے وہ ندیم اشرف کیا نام ہو سکتا ہے ارشد ندیم اشرف ارشد ندیم اشرف سوپر سٹار پاکستان کا سوپر سار بن گیا ارشد ندیم اشرف سوپر سٹار میری حضرت وزیر اعلی صاحبہ بلا رہی ہیں چیف آف دی آمیسٹر بلا رہے ہیں وہ بلا رہے ہیں اس کو بلانے میری حضرت میں ان کو کہتا ہوں کہ کھلاڑی ہوں جتنے ہمارے دوست ہیں اس کی کرکٹ والے ہیں میں کہتا ہوں کھیل تو ایک چیز ہے اب ایک ڈنڈا پھینکا اسے ایک ڈنڈا پھینکا اسے ڈنڈا نہیں پھینکا اب ڈنڈا پھینکنے کے لئے اس نے کتنی محنت کی ہے ایک ڈنڈا پھینکا گیا اسے ہمارا ہیرو ہے وہ ہم اسے عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں مگر میں جو آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ڈنڈا پھینکنے کی محنت لگی ہے اس نے تو یہ پورا جسم میرا یہ صحیح استعمال ہو اس کی کیا محنت ہے اس کی کوئی محنت ہے اس کی کوئی محنت ہے کیا خیال ہے کیا ہو گیا ہمیں میری آنکھیں کیسے صحیح دیکھنا شروع کر دیں میری زمان کیسے صحیح بولنا شروع کر دیں میرے کان کیسے غلط سنیں کیسے میرے دل کے اندر سے کسی کو دھوکہ دینے کا جذبہ نکلی جائے کیسے میری زمان کو سچ بولنا آ جائے اس کی کوئی محنت نہیں کمان ہے یہ محنت سکھانے آئے تھے انبیاء کرام کہ اپنے آپ پر محنت کر کے اپنے آپ کو ایسا بناو وہ میں نے مدرسے میں بچوں سے کہا میں نے کہا بیٹا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءات فرمایا تھا تم لوگ سارے حضور کی شکل حضور کی صیرت والے مجھے نظر آ رہے ہیں روشن چیڑے بچوں کے روشن چیڑے خوبصورت جنگ ملاتے چیڑے مستبشرا چیڑے کچھ میں باتیں وہاں کر آیا کچھ میں ہوں نہیں کہ ایسا کہ وہ یہاں سے کہہ رہا ہوں کہ حضور نے فرمایا تھا جس کا مفہوم ہے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا جب میری سنتوں کو زبا کیا جا رہا ہوگا تو اس زمانے میں جو میری ایک مٹی ہوئی سنت کو زندہ کرے گا اللہ اسے سو شہیدوں کا ثواب عطا فرمائیں گی سو شہید کا ثواب ملے گا ایک مٹی ہوئی سنت زندہ کرنے پہ یہ کیوں ہے بھلا بتاؤ ایک سنت زندہ کی سو شہیدوں کا ثواب مٹی کی سنت کیا ہے اس وقت کی سنت بھلا کیا ہے مٹی مٹی سنت کیا ہے تو سنت مٹ گئی ہے باقی ایسی بگڑیوں والے آپ کو نظر آ جائیں گے بہت سارے ایسے لباس والے بھی نظر آ جائیں گے داڑیوں والے بھی نظر آ جائیں گے نئی نظر آئیں گے تو سچ بولنے والے نظر نہیں آئیں سچ بولنے کی سنت مارکٹ سے روانہ ہو گئی لوگوں کو دھوکہ دینے والوں سے مارکٹ بھری پڑی ہے اپنا نقصام کر کے دوسرے کو فائدہ پہنچا دینا یہ مارکٹ سے سنت ہے آج میں جگو سے کہہ رہا تھا کہ ہمارا جگو بھائی جو پروپٹی کا چیمپئن ہے میں سو کہہ رہا تھا کہ دیکھو بات یہ ہے آج مزاج کیا ہے مزاج کا بنا ہے مزاج یہ بنا ہوا ہے کہ وہ پروپٹی خریدو جڑا بندہ پسے ہے کوئی ضرورت مند ڈھوڑو اس کو ضرورت ہے اس کی پروپٹی خریدنی ہے وہ سستی ملے گی کمی ضرورت ہے اس کو جبکہ ہم جو مسلمان تھے جو سچ مجھ کے مسلمان تھے وہ کیسے تھے ایک آدمی بازار میں آیا گھوڑا بیچنے کے لئے گھوڑا بیچنے کے لئے تو خریدار آیا اس نے کہا کتنے کام اس نے کہا چار سو دینار کا یا جو بھی اس کی قیمت ہے تو چار سو کا تو اس نے کہا چار سو کا گھوڑا یہ گھوڑا تو نسلی گھوڑا ہے تو یہ تو کم از کم چھ سو کا ہونا چاہیے تو اس نے کہا کہ ہے تو یہ چھ سو کا ہی مگر مجھے ضرورت ہے مجھے ضرورت ہے لہذا میں بیچنا چاہتا ہوں تو انہوں نے کیا کہا انہوں نے کہا مسلمان لوگوں کی ضرورتیں نہیں خریدہ کرتے میں چھ سو گا ہی لوگا یہ ہوتے تھے مسلمان اور آج ہمارا پرورم کیا ہے کس طرح کسی کی جیب کٹ کے کس طرح کسی کو نقصان پہنچا کے اپنے جیب میں لیوں پیسے اس کی جیب سے نکال کے اپنے جیب بھر لو جو اس نیت سے کاروبار کر رہے ہیں خدا کی قسم ان کی پوری نہیں پڑے گی دنیا میں کبھی بھی یہ ضرورت مندی رہے گی ہمیشہ عربوں پہ بھی کمائیں گے کہیں گے یار بڑا پسے ہیں میں انہوں پیسے بڑی سخت ضرورت ہے پیسے نہیں عربوں میں کمارے ہوں گے لیکن ضرورت ہے اللہ پوری نہیں کرے گا کیوں کہ یہ سسٹم اس مالک کے بنائے ہوئے سسٹم کو توڑ کے جو کامیں ہونا چاہتا ہے ایسا نہیں ہوتا تو میں یہ پیغام دن جاتا ہوں بچوں کو بھی آپ کو اس وقت جو چاہتا ہے کہ اس کو سو شہیدوں کا ثواب مل جائے وہ سچ بولنا شروع کر دے خدا کی قسم اس کو شہیدوں کا ثواب مل جائے یہ دھوکہ دینے کی نیت ختم کر دے کہ میں نے دھوکہ نہیں دینا کسی کو اس کو سو شہیدوں کا ثواب مل جائے یہ لوگوں سے مال وصول کرنے کی نیت ختم کر کے لوگوں کو نقصان پہنچانے کی نیت ختم کر دے لوگوں کو نفع پہنچانے کی نیت کر دے اللہ اپنے خزانوں سے اس کے خزانے بھرے رکھے گا خدا کی قسم یہ دھوکہ لگ رہا تھا لوگوں کا مال کتھا کر کے یہ جو رشوتیں لے رہے ہوتے ہیں بچارے رشوت لے کے جو مال کتھا کر رہے ہوتے ہیں خدا کی قسم وہی اولاد جس کے لئے وہ کتھا کر رہے تھے انہی اولادوں سے اللہ زلیل کراتا ہے وہی اولادیں باپوں کو قتل کرتی ہیں جن کے لئے فروڈ کر کے پیسہ کمائے تھا وہی اولاد کھڑی جاتی باپ کے سامنے کے بقواس بند دربا یہ سسٹم ہے لگ لیکن ہمارا معاملہ کیا ہے ہم سمجھیں نہیں اس بات کو دیکھ رہے ہیں روزانہ روزانہ دیکھ رہے ہیں اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں کہ اس کا الزام کیا ہوا اس کا انجام کیا ہوا اس کا انجام کیا ہوا پھر اس کی پھر اس کے پیسے بھاغ رہے ہیں پھر وہ ہی کر رہے ہیں کیوں کہ انسان کو اللہ نے بنایا عایے اسے اسے کو بار 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 سمجھانی پڑتی ہے بار بار سمجھانی پڑتی ہے بار بار سمجھانی ہو رہے ہیں جو یہ دیکھتا ہے جو سوچتا ہے جو سنتا ہے وہی زندگی میں آپتا ہے آج کا سب سے بڑا آزام کیا ہے یہ سوشل میڈیا اس نے تو بالکل تبائی کر رہی وہ کہہ رہے ہیں ایسے ہی دیکھ رہے ہیں میں صبح کل واخ کر فجر سے پہلے میں واخ کر رہا ہوں جب بہت ازان ہو جاتی ہے ازان کے بعد میں نکل جاتا ہوں واخ کے لیے گلیوں میں کربتا ہوں وہ تو بند ہوتا ہے فارک تو بند ہوتا ہے گلیاں سنسان ہوتی ہیں تو صبح فجر کے بک میں دیکھ رہا ہوں وہ جو چوکی دار شوکی دار، جو اٹھانی ہے چوکی دار Music کہی طالب صرف نے اسی طرف کی خلاص نے اسی طرف明白 сделать اللہ رکھن کر علیہ وسلم یہ کیا دیکھ رہا ہے اس پتا ہے ٹک ٹاپ ایک بندہ موٹا سا آدمی ہے وہ چھلانگے مار رہا ہے اور ساتھ ایک چھوٹی سی لڑکی سونہ سترہ سال کی لڑکی وہ چھلانگے مار رہا ہے اور اس کے اس نے مجھے بتایا اسی مطین نے بتایا بھائی جن اس کے چار ملین اس کے سب ترائیبار ہیں چار ملین اس کے سب ترائیبار ہیں وہ کرتا کہ مو کھولا ہے اور ساتھ لڑکی ہیں اور لڑکیاں مختلف ہیں لڑکیاں اس کے ساتھ آرہی ہیں کہ ہم ہٹ ہو جائیں کیا چیز جو یہ چار ملین لوگ یہ دیکھ رہے ہیں ان کی زندگی میں خیر آسکتی ان کی اندر بھی زندگی پیدا ہوگا ہے میں بھی سلانگا ماننے شروع کردے ہیں جو دیکھ رہے ہیں وہ زندگی میں آئے گا یاد رکھنا اگر دیکھنے ہی سوشل میڈیا پہ مجھے سمجھ نہیں آتی بات کی کہ کوئی غلط چیز دیکھ لئی مثال کے طور پہ اسے کیا ملتا ہے کیا ہوگا کبھی سوچا اس بات پہ کہ میں نے کوئی کوئی واحیاسی تصویر کوئی گانا کوئی واحیاسی عورتوں کو دیکھ لیا تو اس سے پھر اس کا پھر کیا ہمیں حاصل کیا ہوا بتاؤں کبھی سوچا اس بات کو کبھی سوچے اسے کے حضر لکھا سوائے ڈیپریشن کے کچھ نہیں ملے گا سوائے ڈیپریشن کے کچھ نہیں ملے گا لوگ شکایت کرتے ہیں گولی کھا کے سونے والے گولی کھا کئی میرے دوستوں گولی کھا پہ سوتے ہیں ایک میرے دوستوں سے میں نے کوئی سے میں نے کہا تم روز گولی کھاتے ہو تو فجر فجر کیا کیا کرتے ہو اس نے کہا فجر تو پھر اٹھ کے پڑھتا ہوں فجر میں نہیں پڑھتا ہوں نیند میں آتی گولی کھا حالانکہ فجر نہ پڑھنے کی نہوسس سے آپ کو نیند نہیں آتی ہے میرے بہت شمال ایسے جاننے والے ہیں جو یہ مجھے بات کرتے ہیں گولی کھانے جیسے وہ کیوں کھاتے ہو گولی کہ دماغ کے اندر اتنی اتنی باتیں فضول کٹھی کیوئی ہیں اتنی باتیں فضول کٹھی کیوئی ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا مفون ہے کہ جب آپ رات کو سونے لگو تو سوتے وقت کوئی خیر کی بات پڑھ کے خیر کی بات سن کے خیر کی بات کر کے سویا کرو اس لیے آپ کو دعائیں سکھائیں ہیں کہ جو رات کو تینوں کل پڑھ کے ہاتھ پہ تینوں کل تین دفعہ ہاتھ پڑھ کے پھوک مارے گا پورے جسم پہ دم کر لے گا پورے جسم پہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشتقل سننے تھے آپ ہمیشہ سونے سے پہلے یہ کرتے تھے جو سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لے گا جو سونے سے پہلے وضو کر لے گا پھر مجھے کہیں مجھے نیند نہیں آتی ہے میں دفعہ نیند کیسے نہیں آتی اس کو جو فجر کی نیت سے سوئے فجر کی نیت سے سوئے فجر کی نیت سے سوئے تو یہ مجھے کہیں مجھے نیند نہیں آتی ہے یہ خدا کی قسم فجر پٹھے گا فرش اٹھے گا یار ہم انسان نہیں کیا ہم کیا ہے ہم کوئی فرشتے ہیں ہمیں تو کوئی پرابلم نہیں ہوا نیند کا ایسے پرابلم نہیں ہوتا ہرام سے سو جاتے ہیں جب جاتے سو جاتے ہیں جب اٹھ جاتے ہیں کیوں یہ غلط چیزیں دیکھتے ہی نہیں فرزول چیزیں دیکھتے ہیں اگر دماغ میں کٹھی کر لو گا گٹھی ہو جائے گا اب وہ آگے آپ کو تنگ کریں گا غلط سوچنا غلط بولنا غلط دیکھنا یہ تنگ کرے گا اور میری آج بات سن لو یہ آپ کو اب بات بتا دو سنو گوھر سے جو رات کو وضو کر کے سوئے سونے سے پہلے وضو کر لے وضو کر کے یہ جو میں نے بتایا تینوں کل پڑھیں اللہمہ بسمکا اموتو و آہیا دعا پڑھیں ایک دفعہ آیت الکرسی پڑھیں دائیں طرف کروٹ لے کے لے جائے اب جب یہ سو جائے ابھی جب سو جائے تو رات کو کسی وقت اس کی آنکھ کھل رہی وضو کر کے سویا تھا کل تینوں پڑھ کے سویا تھا آیت الکرسی پڑھ کے سویا تھا سونے کی دعا پڑھ کے دائیں طرف کل پڑھ کے سویا تھا آنکھ کھل گئی اب جو ہی اس کی آنکھ کھلے تو حضور اکرسی نے فرمایا جب اس کی آنکھ کھل جائے تو یہ جو اس وقت اللہ سے مانگے گا اللہ کو وہ چیز کو دینی پڑے گا یہ نہیں کہ اللہ دے دے گا نہیں دینی ہوں گی اللہ کو اتنا محبوب ہے اللہ کو یہ عمل کہ وضو کر کے سویا تھا اور اگر موت آگئی وضو کر کے سویا تھا موت آگئی تو شہید مرے گا شہید مرے گا زندگی تو نبی بتا کے گئے تھے ہم نے گیم سارے الٹا دی الٹا کے رکھ دی ایک میں دوست ہے وہ وہاں رہتا ہے دیفنس میں میں کہنا کہا آج تک کمال ہوگی بڑھ ساں میں کہا کیا ہوا انہوں میں بغیر گولی سے سو گیا اتنا بڑا کمال ہوگی کہ بغیر گولی سے سو گیا حد ہی ہوگی لیکن ہم سمجھ نہیں بات ہوگی ایک زندگی بتائی ہے اللہ نے اپنے نبی کی ذریعت سے یہ زندگی ہے آپ نہ سمجھے جو ہم کر رہے ہیں اس کے اثرات نہیں آتے نہیں میرے دوستوں ہم جو بولتے رہتے ہیں فضول بول گئے کچھ پتے نہیں کیا بول گئے کسی کی ماں ایک کر دی بہن ایک کر دی کسی پر انظام لگا دیا کسی کی غیبت کر دی کسی کی چگلی کر دی ایک بات کی پانچ گالیاں بھی اس میں نکال دیں ہم سمجھ نہیں اس میں کچھ ہوتے نہیں تھے اور گالیاں نکال کے ہم بڑی عزت دار بردت ہیں ہم بڑی عزت دار بردت ہے حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ہائے جو گالیاں نکالتا ہے وہ اللہ کی نگاہ سے گر جاتا ہے اللہ کی نگاہ سے گر جاتا ہے جب پلٹ پلٹ کرتا ہوگی اگر میرے دو سارے کو سارے کیم ملٹا دو گئے تو پھر کیا ہوگا تو آنس کی میری گزارے شاب سے ہی ہیں کہ اس نبی کی دو سنتوں کو زندہ کر دو اس نبی کی دو سنتوں کو زندہ کر دو اللہ سو شہیدوں پر سواب دے دے گا ایک جھوٹ بولنا چھوڑ دو اور ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کی نیت ختم کر دو کرتے ہیں نیت انشاءاللہ 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 و آخر دعوال